السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بار حکومت نے آن لائن ایڈمیشن کا پرسز نکالا ہے جس کے ذریعے آپ کالجز میں آن لائن ایڈمیشن کر سکتے ہیں تو آپ ایڈمیشن کیسے کریں گے اس کا پورا میدد میں نے اس ویڈیو میں سمجھایا ہے تو آپ میری ویڈیو پوری دیکھ لیں تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل میں جائیں گے وہاں پہ آپ لکھیں گے www.admission.hed.gkp.pk جب آپ سرچ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرپیس آ جائے گا اگر آپ اس ویب سائٹ پر ابھی ابھی آئے ہیں تو آپ رجسٹر نو پر کلک کریں گے اگر آپ کا ایکاؤنٹ آرڈی بنا ہوا ہے تو پھر آپ لاغن پر کلک کریں گے اور لاغن ہو جائیں گے رجسٹر نو پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنا نمبر وہاں پر ڈالیں گے جو آپ یوز کر رہے ہیں اور ایک اچھا سا پاسوڈ آپ نے سیٹ کرنا ہے تو اس لیے کے ساتھ آپ اس ویب سائٹ میں پھر لاغن ہو جائیں گے آپ نے سب سے پہلے لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے لئے آپ کو یوزر نیم موبائل نمبر ڈالنا ہوگا وہی نمبر جو آپ نے پہلے ڈالا تھا ٹھیک ہے رجسٹریشن نمبر میں اور پھر آپ اپنا پاسورٹ ڈالیں گے جو آپ نے پاسورٹ سٹ کیا تھا آپ احتیاط کریں کہ پاسورٹ نہ بھول جائے کیونکہ پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا یاد کرنے میں اور اس طرح نیچے ایمیت کا ایک ویسن ہے تو آپ کو بھی ایک ویسن دیا ہوگا آپ کو صالف کر رہی ہو اور یہاں پہ دکھ دیں اور پھر آپ نے لاغن پر کلک کرنا ہے لاغن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ وارا انٹرپیٹ اوپن ہو جائے گا یہ کچھ روز دے ہوئے ہیں آپ نے پھر اس کو اوکے کرنا ہے اور پھر آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو ایک فارم شو ہو جائے گا آپ نے اس میں اپنا فل نیم ڈالنا ہے وہی نیم جو آپ کے ڈاکومنٹس میں ہے آپ نے یہاں پہ غلطی نہیں کرنی اور پھر فادر نیم ڈالنا ہے جو آپ کے ڈیم سی میں ہے تو آپ نے وہی فادر نیم ڈالنا ہے اور سٹوڈنٹ سین ایسی آپ کا تو سٹوڈنٹ سین ایسی نہیں ہے تو آپ یہ جگہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر فارم بھی ہے تو وہ یہاں پہ وہ نمبر ڈال دے اگر نہیں تو چھوڑ دے یا پھر آپ نے اپنی ڈیٹا بر ڈالنی ہے تو جو صحیح ہے ڈیم سی کے لحاظ سے آپ نے وہی ڈیٹا بر ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نہیں چاہیں کہ آپ نے میل سیلیکٹ کرنا ہے یا فیمیل ہے تو فیمیل سیلیکٹ کرنا ہے اپنا بلڈ گروپ ڈالنا ہے اور پھر نیشنلٹی ڈالنی ہے آپ کے نیشنلٹی کونسی ہے ریجن پھر آپ نے اسلام ڈالنا ہے اور اس طرح آپ پروونس ڈالیں گے جس طرح میں نے خیوہ پسن خواہ ڈال دیا پھر آپ پروونس کے بعد آپ پھر ڈیسٹرک ڈالیں گے اور ڈیسٹرک کے بعد پھر آپ نے جو ڈیسٹرک میں آپ کی تحصیل ہوگی تو آپ نے اپنی تحصیل سیلیکٹ کرنی ہے پھر تحصیل کے بعد یونین کونسل آتا ہے تو آپ نے یونین کونسل سیلیکٹ کرنا ہے آپ جس یونین کونسل میں رہتے ہیں آپ نے وہ یونین کونسل سیلیکٹ کرنا ہے اور میلنگ ایڈریس میں آپ نے اپنا ایڈریس آپ نے اپنی ایڈریس ڈالنی ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ محلہ سٹریٹ وغیرہ کیونکہ پھر کارچ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کہاں سے بیلان کرتے ہیں اور پھر پیرنٹ گارڈین کانٹیک نمبر ہے تو اس میں آپ اپنے ابو یا کسی بڑے کا موبائل نمبر ڈالیں گے اور اس کے نیچے پرمنٹ پیرنٹس آر گارڈین سینے سی تو یہاں پہ آپ اپنے ابو کا سینے سی نمبر ڈالیں گے اور لینڈ لائن نمبر ہے تو یہاں پہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور نیچے آپ کو سینے نظر آ رہا ہے تو آپ سی اوپر کلک کریں تو جب آپ سی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا انٹرپیس اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ کا پروپائل بن گیا ہے پھر آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو اکیڈمیک انفرمیشن یہاں پہ ڈالنے ہیں تو آپ میٹرک میٹرک آپ نے ایک سائنس میں کیا آرس میں تو آپ وہ ڈالیں گے کس سو بھی سے کیا ہے تو آپ اپنا صوبہ سرک کریں گے اس کے بعد کون سا بورڈ ہے تو آپ بائیس پشاور جو بھی بورڈ ہو آپ نے آلے گئے کا وہ آپ نے ڈالنا ہے کہ آپ نے میٹرک کہا سے کیا ہے پھر سیشن آپ اگزیم آپ نے انولمنٹ دیا تا ہے سپلیمنٹری میں تو آپ اس میں وہ سرک کریں گے پھر پاسنگ پاسنگ یار آپ نے کون سی یار میٹرک پاس کیا ہے تو آپ وہاں پہ یہ وہ آئیئر ڈالیں گے جو آپ نے پاس کیا ہے پھر آپ کلاس ٹین کا رو نمبر ڈالیں گے جس رو نمبر کے تو آپ نے اگزیم دیا تھا وہ رو نمبر آپ یہاں پہ ڈالیں گے پھر آپ نے اب ٹین مارس یار پہ لکھنے ہے اس کے نیچے پھر آپ نے ٹوٹل مارس لکھنے ہے کہ کتنے ٹوٹل مارس تھے اور پھر آپ حفیص قرآن ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ اگر نہیں دونوں تو پھر یہاں پہ آپ نے اپنا پروینس سلٹ کرنا ہے اور پھر نیچے آپ نے اپنا ڈسٹرک سلٹ کرنا ہے ڈسٹرک سلٹ کرنے کے بعد آپ اپنی آپ اپنا تحصیل سلٹ کریں گے تحصیل کے بعد پھر یونین کونسل ہے تو یہ ساری انفرمیشن آپ نے وہ ڈالنی ہے جس سکول سے آپ نے پڑا ہے تو جس سکول جہاں پہ ہے آپ نے وہ والی انفرمیشن یہاں پہ آپ نے ڈالنی ہے اور پھر نیچے سکول نیم ہے تو آپ آپ اپنے سکول کا نام لکھیں گے جس سکول سے آپ نے میٹرک کیا ہے اور پھر نیچے آپ کو سیو کا بٹن نظر آ رہا ہے تو آپ نے سیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ آپ کی انفارمیشن سیو ہو جائے گی آپ کے سامنے یہ وہاں اوپن ہو جائے گا آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو فارم نظر آ جائے گا آپ نے یہ فل کرنا ہے آپ کوالس ٹائپ ڈالیں گے تو آپ جنرل سالک کر لیا کوئی اور میں نے جنرل کر دیا پھر اس کے بعد کون سا ڈسٹرک ہے تو آپ جس ڈسٹرک میں ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ڈال لیں ٹھیک ہے اور ڈسٹرک کے بعد ایڈمیشن کالج انسٹیٹیوٹ تو جو جس کالج میں آپ ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کو کالج کریں آہ پھر نیچے ہے کہ آپ کون سا کون سا پروگرام کرنا چاہتے ہیں پری انجیننگ پری میڈی کل یا کچھ اور تو آپ یہاں پہ سالک کر سکتے ہیں آہ اس کے بعد کالج سبجک گروپ ہے تو اس کو نن ہی کر دیں پھر کوٹا کڈیگری ہے تو آپ کے پاس کون سا کوٹا ہے آپ ڈسٹرک لو لوکل ہو ڈسٹرک لوکل کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی ڈسٹرک میں کرنا چاہتے ہیں یا کہ اگر کسی اور ڈسٹرک میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ نے نن لوکل پہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ ہے سپورٹس وغیرہ کا یا ڈسیبل ہے تو آپ وہ بھی سیلک کر سکتے ہیں اپنے مطابعہ اور پھر نیچے آپ نے آپ کو سبمیٹ نظر آ رہا ہے تو آپ نے پھر سبمیٹ کے بٹن پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ آپ کا یہ یہ والا فرم بھی فیل ہو جائے گا تو پھر آپ کے سامنے ایک اور فرم کھل جائے گا مبارک ہو دوستو آپ کی اپلائی ہو گئی ہے ایک کالج کے لیے اور جب آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو ٹرانزیکشن آئی ڈی اور ووچر نمبر وغیرہ دیا جا چکا ہے آپ کو میسج میں بھی سند کر دیں گے یہ لوگ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھ لیں چک پیمنٹ سٹیٹس آپ یہاں سے چک کر سکتے ہیں اور ویو اپلیکیشن سے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو اس طرح کا فارم نظر آ جائے گا اور یہ فارم آپ لیں گے آپ اپنا ووچر نمبر لیں گے اور کسی قریبی ریٹیر کے پاس جائیں گے اور جی ایس کیش کے طرح آپ وہ فیس آہ سیمنٹ کریں گے جب آپ فیس سیمنٹ کریں گے تو آپ کے اپلیکیشن کے سامنے ویڈڈ آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کی اپلائی ایک کالج کے لئے ہو گئی ہے اگر آپ کسی دوسرے کالج کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے آپ اس کے لئے بھی اپلائی کر سکتے ہے اور پھر آپ پھر یہاں سے میرے اٹلس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایڈمیشن پریہ سے کنفرم ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بالکل سمجھا دوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے گبرانا نہیں ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجراء دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان